بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اکثر اوقات سیاست میں ایسے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید اب ان کا کوئی کام نہیں لیکن ان کا کوئی نہ کوئی کام نکھلایا کرتا ہے آپ چاہے سابق گورنر سندھ کی بات کر لیجے یا اور بہت سارے لوگوں کی بات کر لیجے جو کہ سیاست کے اندر ایک دم سے اس کے منظر نامے پر نمودار ہو جاتے ہیں کچھ ایسا ہی ہونے چاہ رہا ہے لگتا ایسا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اب سیاست میں اتنے کامیاب نہیں ہو پائیں گ یہ لیکن کوئی جوڑ توڑ چل رہی ہے کہاں چل رہی ہے کیا ہونے جا رہا ہے سیاسی جوڑ توڑ کا مرکز کون ہے سوال اسے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرماؤں گی میرے ساتھ موجود ہے میری ٹیم خاور گھومنر صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا خاور گھومنر صاحب میرے ساتھ موجود ہے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سویل اقبال بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ نے بھی جوائن کیا دونوں سے بات کریں گے لیکن گھومنر صاحب سٹارٹنگ ایک تو سیاسی جوڑ توڑ عجیب و غریب سے سیچویشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر ایک مومنٹ پہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کوئی نئی جماعت تمام کا تمام سویپ کر جائے گی پھر ایک اور پرانی جماعت آ جاتی ہے اب الیکشنز قریب ہیں سیاسی جوڑ توڑ شروع ہوئی ہے یا نہیں اور کون کون ہے اس کے اندر انہی کہ آج کل جو ہمارے سیاسی افق پہ جو دیوالیمنٹ سوریوں سے ایک چیز تو تیہ ہے یا تو ہمارے سیاسدان بہت زیادہ اقل مند ہیں یا پھر ہمارے عوام جو ہیں بہت زیادہ بے فکوف ہیں بے فکوف کہہ لیں یا معصوم کہہ لیں وہ کیا رہے آج کل آج کل جنرل مشرف صاحب دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کن کی ہو رہی ہے چوڑ شجاد صاحب کی اس کے بعد ہمارے وہ عشرت الاباد صاحب گورنر وہ میرے حال میں وہ دہائیوں تک ہمارے کراچی کے اندر آپ کو پتہ سے ان کے گورنر رہے ہیں ان کے بارے میں باتیں ہیں اور یہ ہیں کہ وہ بھی واپس آنے کی بات کر رہے ہیں سلیم شہزاد صاحب ایمک ایم کے لیڈر وہ میرے حال میں پچیس یا پینتی سال کے بعد لندن سے واپس وہ پڑا رہے ہیں کراچی کے اندر ہماری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی اور ہم نے بھی سوچنے سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں یہ رہا ہے کہ اب ہر بندہ اپنی ریلیونس ڈونڈ رہے ہیں کراچی کے اندر آپ کو پتہ ہے جس طرح ایک پولٹیکل سپیس کریئیٹ ہوئی ہوئی ہے جو ایک ایم کیم پچھلے تین دہائیوں سے وہاں بے بلکل ڈومینٹ کر رہی تھی اور بلکل قبضہ تھا اس کا وہ آپ تین چار حصوں میں بٹی ہوئی ہے تو وہاں تو اس جو پولٹیکل سپیس ہے اس کو کیپچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے چوری شجاعت صاحب چونکہ پی ایمل کیوں کہ ایک کرسے میں ایک کرسے تاک آپ کو پتا ہے کہ دو سے دوزار ساتھ ہے وہ گورنمنٹ میں رہے انہوں نے وہاں وہ ابھی ان کی خواہش ہے کہ کوئی ایسا ایک ایک جگال لگایا جائے کہ دوبارہ کچھ لوگ کٹھے ہو جائیں تو شاید نئی جو بسات بچھنے جا رہی ہے اس میں ان کو کوئی ریلیونس مل جائے اس کے ساتھ ساتھ بچھتے بچھتے کہی لپیٹی نہ جائے اپنی بہت بہت ایک ڈیفرنٹ بات لیکن دیکھیں میں آج کل جو پاکستانی سیاست کو کمبیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو امریکہ کی سیاست کے ساتھ دیکھیں امریکان بے شک بہت زیادہ بھگت رہے ہیں ڈونالڈ ٹرم جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے ہمت کی لیکن انہوں نے کچھ نیا ٹرائی ضرور کیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے پرانے سیاستدان تنگ آگئے ہیں کچھ نیا ٹرائی کرتے ہیں کسی نئے بندے کو لے کے آتے ہیں ڈونالڈ ٹرم نے اچھی باتیں جو بھی اپنا منجن بیچا لوگوں نے اس کا منجن خریدہ اور ان کو پریزیڈنسی پر بٹھا دیا ابھی وہ آپ کو پتہ ہے ابھی دو چار ہفتے ہوئے ہیں وہ ان کا اصل سامنے آ رہے ہیں آپ دیکھیں آنے والے مہینوں میں کیا وہ کر پہتے ہیں یا نہیں کر پہتے ہیں میرا اس سٹوری کو کرنے کا ایک مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے اندر آپ سیاست کو میرے خیال میں چینج ہونا چاہیے اور ہوگی آنے والے دنوں کے اندر اور یہ جو ساری ہماری جو سپنٹ فورسز ہیں چلے ہوئے کارتوس جنہیں میں کہوں گا میرے خیال میں یہ پارلیمنٹری لینگوج ہے اس میں کوئی ڈیروگیٹری رمارکس نہیں ہے پارلیمنٹری لینگوج میں تو اور بھی بڑی بڑی لینگوج آتی ہے ہماری پارلیمنٹ کی کونسی لینگوج ہے وہ میرے خیال میں ان کا گزر چکا تھا ان کو میں اب اللہ توبہ کرنا چاہیے اب آخرت کی فکر کرنے چاہیے بڑا کر لیا اب جنرل مشرف صاحب کے پاس دس سال پر انڈسپیوٹڈ ملک کے اندر ان کی حکمرانی تھی سپیم کورڑا پاکستان نے ایک ٹائم پر یہ اللہ کر دیا تھا کہ آپ کبانین میں بھی اگر کوئی چینجز کرنا چاہتے ہیں ملکی بہتری کیلئے تو کریں انہوں نے کیا کیا سب کے سامنے ہے سب کو پتا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لی نہاب اچھے کام کے لیے بنائی کچھ عرصہ ٹھیک چلی اس کے بعد نہاب کو انہوں نے اپنے کام کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری آج کل اچھا لیکن نئے سیاستدانوں کو آزمانے کیا آپ کوشش کہہ رہے ہیں کہ کوشش کی جا جائے کوشش میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ٹامک ٹوئی ہیں لگا رہے ہیں اور اس سے یہ امپریشن دینا کہ آزمان ملکی سیاست کے اندر کو بہت بڑا بہنچال آجے گا وہ کوئی نہیں ہے ملکی سیاست کے اندر آنے والے دنوں کے اندر دو ہی پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں مقابل ہونا ہے وہ ہے پاکستان طریقے انصاف اور پاکستان مسلم نون ٹھیک ہے باقی یہ چھوٹے چھوٹے ہیں کہتے ہیں کہ سائیڈ شوز سائیڈ کے ایک سیئے چلتے ہیں ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی سائیڈ شو بنا دی ہے پیپلز پارٹی دیکھیں پیپلز پارٹی اس لیے سائیڈ شو ہو گئی ہے کہ دیکھیں زرداری سا ملک میں رہا نہیں رہے بلاول بھٹو کو وہ سیاست کرنے نہیں دیا بلاول نے کچھ پنجاب کے اندر سیاست کو تھوڑے اسی نئی جہد بخشی لوگوں کو موبلائز کیا لوگوں کو پرانے اپنی والدہ کا اپنے نانا کا تھوڑا سا وہ ایک اکس دکھانے کی کوشش کی کہ میں بھٹو ہوں میں بھٹو فاملی سے بلاو کرتا ہوں لیکن ہوا کیا کہ وہ تھوڑا سا ہوا کے چلنے کی کوشش کی زرداری صاحب نے واپس ہوں نے کہا ابھی بچہ ہے ابھی ان کے زیادے بارے شیر اس لینے کی وجہ نہیں ہے خابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیا آزمایا امریکہ نے تو اٹلیس کچھ ڈیفرنٹ لے کر رہا ہے وہاں تو ڈاللڈ ٹرم پولیٹیکل افسیٹ کرنے کے لیے پتہ نہیں کہ در سے نمودار ہو گئے اس کے بعد پھر جیت بھی گئے پریزیڈنٹ بھی بن گئے وہاں آدھا امریکہ تو ایسے مو کھولے بیٹھا ہوئے کہ ہوا کیا ہے امریکہ کے ساتھ یہاں تو ایسی کوئی نئی شخصیت نہیں ہے جس نے پہلے سیاست میں قدم نہ رکھو یا نہیں پی ایم ایل این کی بات کر لیں پنجاب میں حکومت وفاق میں حکومت ایفرس پارٹی کی بات کر لیں سندھ کے اندر وہ موجود ہے باقی کچھ نیشنل جماعتیں بلوچستان میں موجود ہے کے پی گئے گئے اندر پی ٹی آئے اپنی کارکردگی سے ثابت کرے گی کہ آیا وہ حقدار ہے یا نہیں ہم کس کو ٹرائے کریں ہمارے پاس کون ہے ایسا نیا امریکہ جب سیاست کا جو ابجیکٹیو تھا جو سیاست کا جس کے اوپر بات کے اوپر سیاستان عوام سے رابطہ کرتے ہیں ان سے اقتدار کے حصول کے لیے ان کے وارٹ کو مانگتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی خدمت کریں گے عوامی خدمت لیکن گدشتہ تین سے چار دہائیوں کے دلگہ ہم پاکستان میں دیکھیں تو سیاست برائے عوامی خدمت کی بجائے سیاست برائے مفادات بن چکی ہے مالی مفادات جس کی وجہ سے وہ چینج عوام کو نہیں مل پا رہے ہیں جس کی ہم سب بات بھی کرتے ہیں اور جس کی سب عوام جس کے خواہش مند بھی ہیں امریکہ کے ہم نے بات کی وہاں پر لوگوں نے اس کو چانس دیا تو وہاں پر یہ ٹرینڈ ضرور ہے کہ وہ لوگ اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کر کام کرتے ہیں ڈانلڈ رب نے جب انہوں نے منصب سنبھالا تو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اپنے کاروبار سے الگ ہو رہے ہیں اب وہ یہ کام کاروبار نہیں کریں گے ان کے جو بچے تھے وہ بھی اپنے کاروبار سے الگ کر رہے تھے تو ہمارے ہاں جتنے جوڑ طور ہو رہے ہیں سب کا جو اپجیکٹیو نظر آتا ہے اگر ہم پچھلے تین سے چار دھائیوں کو دیکھیں تو سب کا اپجیکٹیو یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار تک پہنچیں نہیں لیکن بٹی صاحب دیکھ ہوا شریف صاحب بھی تو اپنا کاروبار نہیں چلاتے وہ بھی تو ان کے بچے چلاتے ہیں تو بات تو وہی ہو گئی نا ڈانلڈ رب والی کہ میں کاروبار نہیں چلا ہوں گا بچے چلائیں گے نہیں کہ میں اس پہ تھوڑا سا رسپونڈ کروں آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی نیا سیاست دان نہیں ہے اگر وہ اکثر ایک جو میں یہ بات کرتا ہوں اب یہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ یہ عمران ہاں پاکستان کا ڈونلڈ ٹرم بچے مان لیں وہ پاکستان کا ڈونلڈ ٹرم بچے چانس تو بنتا ہے چانس بنتا ہے ان در سینس کے دیکھیں 18-20 سال عمران ہاں کی پولیٹیکل سٹرگل ہے کے پی میں گورنمنٹ وہ یقینی طور پر کر رہے ہیں اور وہ تو کے پی کے عوام پانچ سال کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے لیکن سیٹر لیول پہ ایک جو باہد پولیٹیکل پارٹی ابھی موجودہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں جو بھی انٹرائیڈ ہے جس نے ابھی تک وہ گورنمنٹ میں نہیں رہی وہ ہے پاکستان طریقہ انصاف اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگ ان کو ووٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور کیا چل کلاں یہ ہمارے ڈونالڈ ٹرم ثابت ہوں گے یا واقعی ریال ٹرم میں ہمارے کو لیڈر ثابت ہوں گے ہمارے لیڈر وہ ثابت ہوں گے ہمارے مسئلے حل کریں گے اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے انرڈی سیکٹر کا اور انرڈی سیکٹر کا ایسا مسئلہ کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہا ایسے ایسے پاور پروجیکٹ جو کہ بنے تو تھے بڑے بڑے دعوے کر کے لیکن بڑے بڑے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اور ایسا ہی ایک پروجیکٹ ہے ننڈی پور پاور پلان ننڈی پور پاور پلان کے بارے میں بڑا کہا گیا تھا کہ یہ انرڈی سیکٹر کے اندر بہت بہت زیادہ فائدہ دے گا مفید ثابت ہوگا پاکستان کے لیے لیکن اس کے بعد اس میں گھپلے اس کے حوالے سے کرپشن کے الزامات اس کے حوالے سے تاخیری جو طریقہ کار استعمال کیا گیا اور وہ ساری چیزیں اس کے بعد کاؤسٹ انفلیٹ کرنا ایک عام سا سلوشن سادہ سا سلوشن سوچا ہے جو کہ پنجاب میں صفائی کے حوالے سے بھی ہوتا ہے یا پھر جو سندھ میں کراچی میں صفائی کے حوالے سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی اور ملک کو یہ مسئلہ تھما دیا جائے کس ملک کو تھمایا گیا ہے بھنٹی صاحب پھر خاجہ آسف صاحب پھر خاجہ آسف صاحب خاجہ آسف صاحب نے بیٹھ کرنے بیٹھا ہے یا نہیں جانا عوام کے جو ٹیکس پیئر کے جو پیسے ہیں ان کا زیادہ رکنا یا نہیں رکنا خاجہ آسف صاحب وہاں بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے سارے معاملہ سامنے ہیں اور یہ وجہ دوبارہ خاجہ آسف صاحب کی طرف معاملہ اس لیے جا رہا ہے کہ مسلم لگ نون کی حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی نندی پور پاور پلانٹ کو مکمل کرنے کے لیے اس کی لاغت میں رات و رات 38 ارب روپے کا اضافہ کر دیا تھا عوام کو یہ نوید دی گئی تھی کہ ہم شورٹس ٹائم کے اندر اس کو مکمل کریں گے دو ہزار پندرہ میں سستی بجلی دے گا لیکن جولائی دو ہزار پندرہ میں یہ منصوبہ مکمل ہوا معاہدے کے مطابق چینی کمپنی کو چسارہ کام مکمل کے لیکن یہ منصوبہ مطلوبہ صلاحیت کے اوپر ڈیڑھ سال گزرنے کے باوجود بجلی پیدا کرنے میں نکام رہا گزشتہ ڈیڑھ سال میں دس ارب اور پیسے زائد کا نقصان ہو چکے اب حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں مزارت پانیوں بجلی نے وفاقی حکومت نے مسلم لگنون نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں کہ یہ منصوبہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو چلا سکیں ایفیشنٹلی چلا سکیں آگے الیکشن آ رہے ہیں بہت مرسلنگنگ ہوگی اور ان کے مسائل کا باعث بنے گا اور گزشتہ دس ماہ سے ایک پروسیس جاری تھا بڑا خفیہ طریقے سے پہلے اس کو روک دیا گیا کہ اس منصوبے کو کسی نہ کسی طریقے سے جو اس کو آپریشن اینڈ مینٹینیس ہے وہ کسی اور کمپنی کی حوالے کر دیا جائے اور حکومت اس ذمہ داری سے نبر نکل جائے اور اب فائنلی گزشتہ روز وفزارت پانیوں بجلی کی جو کمپنی ہیں ناؤڈن پاور جنیشن کمپنی اور چین کی کمپنی جو کہ سرکاری کمپنی ہائیڈو الیکٹک پاور سسٹم اس کے ساتھ معاہدہ تیہ پا گیا اندہ دس سال کے لیے نندی پور پاور منصوبہ تینی کمپنی کے حوالے کر دیا گیا لیکن اب یہاں پر بھی ایک اور کام کیا گیا نندی پور جس کی منصوبے کی لاغت میں پہلے بھی ہمیشہ اضافہ کیا جاتا رہا نیپرا نے اس منصوبے کو جو آپریشن اور منٹیننس کی جو لاغت مقرر کی تھی وہ ہے اٹھالیس پیسے فی جونٹ جبکہ وزارت پانیو بجلی نے جس کو ابھی تک اعلان نہیں کیا اس کو انتہائی سیکرٹ رکھا گیا ہے رات متدد بار ترجمان وزارت پانیو بجلی سے رابطے کوشش کی گئی سب نے اس فگر کو چھپایا ہوئے پیسے عوام کی جیب سے جانے ہیں فگر کسی نہیں بتائی لیکن جو ہم نے اپنے ذرائع سے حاصل کی ہے وہ فگر یہ ہے کہ اس کو تقریباً اسی فیصد زائد نرخ کے اوپر جو نیپرا نے مقرر کی تو اسے زائد نرخ کے اوپر چینی کمپنی کو اس کا ٹھیکہ دیا گیا ہے دقریباً اسی کے اوپر یہ جلا گیا اس پچاسی پیسے فی جونٹ اب ہمیں پے کرنا یہ اب یہ ہے کہ جو پہلے ہمیں بجلی وہاں سے اگر بجلی پیدا ہوتی پتر یہ نندی پور پاور پروجیکٹ کی باقی بجلی پیدا کرنے کی لگایا یا کچھ اور چیز مقصد کچھ اور تھا دیکھیں خواجہ آسف صاحب خواجہ آسف صاحب بجلی پیدا کرنے میں کابل ہو جاتے ہیں اس پروجیکٹ کے تو وہ بجلی جو ہمیں پہلے بیس پیسے کی ملنی تھی فر ایگزمپل ملہب ایک تپیرزن دے رہا ہے وہ ہمیں آپ ایک روپے کی ملے گی ملہب یہ اسی فیصد بجلی مہنگی ملے گی لہذا یہ جو بائٹ الیفنٹ بن گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ آپ اعلانات ضرور سنیں گے ہے کچھ بندہ جو ثابت کر سکے کہ ہم نے ایک روپے بھی کرپشن ثابت کی ہو کسی میک میں کے اندر کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ایسے سویل ہم اکثر آج کل اکپارات میں بڑے بڑے اشتہارات دیکھتے ہیں اس میں گورنمنٹ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ملک کے اندر اتنے زیادہ پیسے بچائے اس پروجیکٹ کی مد میں وہ کیا سائنس ہے وہ بھی ایک بڑی سائنس ہے وہ بھی ایک بڑی کہانی ہے وہ میں نے ہم نے سٹوری کی تھی خجاسے صاحب اس پر بڑے نراز ہو گئے تھے وہ ساری فگر فجنگ ہے کس طرح کیا جاتا ہے نراز آپ نے پھر بھی خجاسے صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ہوا یہ آپ بھی خجاسے صاحب کو حساب نہ چھوڑا میرے سیالکورٹ گیا میں تعمیری تنقید ضرور کے حق میں ہوں لیکن آپ لوگ تھوڑا سے زیادہ ہم لوگ کرپشن کے سوالات کیوں سوہل صاحب اربو روپے بچانے کی بات ہے اربو روپے بچانے کی بات یہ ہے کہ پہلے وزارت پانیو بجلی نے ایک اپنی کمپنی کے ذریعے نیپرا کے پاس کہے اس سے جو منصوبے پنجاب حکومت پنجاب میں لگنے تھے تین ایلنجی کیو پر میں آپ کو اس کا پورا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں تین منصوبے لگنے تھے وزارت پانیو بجلی نیپرا میں گئی ان سے درخواست کی منہ ترلے کی ایک پریشر دیا کہ بجلی بہران پر کابو پانے کے لیے یہ تین منصوبے لگانے ہیں ان کے لیے یہ تیریف مقرر کر دیں وہ اپ فرنڈ تیریف تھا پیش کی تیریف تھا اس کے نتیجے میں نیپرا نے بھی مجبوراً گورنمنٹ کے پریشر میں آئے یا ان کے سامنے جو بھی پریکٹیس تھی ایک تیریف مقرر کر دیا وہ ایک ریفرنس تیریف تھا اس کے بعد جب انہوں نے بیڈنگ کروای بیڈنگ کے اندر کمپیٹیشن کریٹ ہوا تو کمپنیوں نے اس کی کم قیمت کوٹ کر دی تو وہ جو نیپرا نے پیش کی تیریف مقرر کی تو پیش کی لاغت مقرر کی تھی جس کے گراؤنڈ کے پر کچھ نہیں تھا اس کو بیس بنا کر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اربو روپے کی بجت کی ہے پریکٹیکلی کوئی بجت نہیں ہے پریکٹیکلی آپ نے اربو روپے نندی پور میں جھنکیں آپ نے اگر کسی موقع کے اوپر نندی پور پروجیکٹ رہا اچھے طریقے سے فری اینڈ فیر آڈٹ ہوگا نا یقین کریں یہ جو گورنمنٹ ہے پاکستان مسلم نگنون کی تو پنجاب لیول پر بھی اور فیڈر لیول پر ان کو بہت سارے سوالوں کے جواب دیلیں کریں نا اپنے علاقے کا خواجہ آصف صاحب کی بات خواجہ آصف منسٹر ہے آپ انہی کا کمال کرتے ہیں وہ یہ سمپل سے منسٹر ہے جو ان کو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں وہ یہ آپ اربو روپے ہی بات کریں تو ذرا آگے بھی جلتے ہیں اربو روپے ہی بات پھر کرنوں کے مد میں بھی آ جاتی ہے میں آپ مطروض ہیں ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے کے لگ بگ اور میں اور آپ نہیں ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے پاکستان میں اور زیادہ ہو گئی ہے ایکزیکلی یہ ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے تقریباً اور اب اس سے زیادہ ہوتی چلی جاری کیونکہ کرزہ بڑھتا جا رہا ہے آپ نے ہیل سیکٹر کے لیے کرزہ لینا ہے ہر جگہ کے لیے کرزہ لینا ہے اور بیرونی کرزے پھر بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور بیرونی کرزوں کو کیپ کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے کوئی میکنزم خوابر صاحب یعنی سٹیٹ بینک کے در ریگولیٹری آثورٹیز کے در کون کرے گا کون روکے گا کتنے کرزے لینا اچھا ایک جو فگرز ہیں اس کے مطابق جب پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ دو ہتار بارہ تیرہ میں آئی تھی اس وقت ہمارے کرزے تھے تیرہ ہزار ارب روپے سیئے وہ اب دو دن پہلے نیشنل سمبلی ایک دن پہلے نیشنل سمبلی کے اندر گورنمنٹ خود ایک فگرز ایک فگر پریزنٹ کیا اس کے مطابق ہمارے ساڑھے اٹھارہ ہزار ارب روپے اٹھارہ کھرب کہلیں اٹھارہ ٹریلین کہلیں یہ فگر اب ہو گئی ہے اور اگر اس کا دیکھیں کہ کتنے فیصد بڑے ہیں جب گورنمنٹ آئی تھی نون لیگی تو اس سے اگر فرض کرو ہمارے پاس اس کا پینتیس فیصد ہمارے کرزے بڑھ گئے ہیں اب یہ ہے کہ اس میں جو اکثر جو سوال میں ریز کرتا ہوں آپ کی ایک سپورٹ جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں آپ کے ملک کے اندر انڈسٹری بیٹری ہے آپ کی جو اگریکلچر سیکٹر ہے وہ مائنس میں ہے وہ بلکل پروفارم نہیں کر رہا آپ کی جو ریمیٹنسز جو باہر سے لوگ پیسے بھی جواد ہے ملک کے اندر میڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ باقی دوسرے ممالک سے اب وہ آپ کے دن بہ دن کم ہو رہے ہیں اب تو میرے لیے جو سوال ہے عام لوگ بھی اس پہ سوچنے کے لیے وہ مجبور ہوں گے یہ اتنے کرزے جو ہم نے لے لیے ان کا کرزے ہم واپس کیسے کریں گے گورنمنٹ اس پہ جواب یہ دیتی ہے ایک تو یہ ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹس نے کرزے لیا ان کو واپس کرنے کے لیے ہمیں مزید کرزے لینے پڑھ رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ وہ آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہتے ہیں کہ ایک نام ایک انڈیکیٹرز اس طرح کے ہیں جس کے باعث ہے جو ہمیں ہمارے جو ہمارے جو فورن ریزرفز ہیں ان کو سٹیبل رکھنے کے لیے آپ کو بہت کبھی آپ سکوک بانڈ پہ جاتے ہیں کبھی آپ اپنا موٹر پہ گروے رکھ دیتے ہیں کبھی کچھ اور بیلنگز گروے رکھ دیتے ہیں لیکن صورتحال یہی ہے کہ آپ کی حالات ایکنومی کے اچھے نہیں ہیں اس آف نو تو یہ تو شورٹرن سلوشنز ہوگے نا کوئی چیز گریوی پہ رکھ دینا مورگیج گریز کر دینا گورنمنٹ کلین کر رہی ہے کہ ہمارا گروت ریٹ فور پوائنٹ پلاس جا رہا ہے تو ہم ان چیز کو مینجز کر لیں اور یہ کوئی بڑا ایشیو نہیں ہے بڑا ایشیو ہے آپ کسی بھی فیر انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ پرسن سے بات کر لیں ایکنومی سے بات کر لیں وہ آپ کو بلکل دو چار سینٹینسز سے تو بتا دے گا کہ پاکستان کی ایگنومی اس وقت جو ہے ٹھیک کرا مینج نہیں ہو رہی ہے اب سینیڈر ساتھ ڈارڈ صاحب ہیں چونکہ وہ آج کل پاناما کے ایشیو پر بڑے سخت قسم کے فسے میں کافی پریشان ہے اور ہمیں تو یہ بھی اطلاعات ملی ہے آج کل وہ ہر درگاہ اور ہر دربار پر جا کے وہ اپنی جو منتیں مان رہے ہیں اور زیادہ زیادہ دے گئے وہ دے رہے ہیں تاکہ ان کی پاناما کے ایشیو اچھے یہ اٹھارہ ٹریلین اٹھارہ ٹریلین روپے لے تو لیے واپس بھی تو کر رہے ہیں اٹھارہ خرب یہ واپس کیسے کریں گے اب کوئی میکنزم وہی جو وہی طریقہ کار جس کی خاور صاحب ابھی بات کر رہے ہیں کہ لیز پہ دے دیں گے کوئی چیز موگیج پہ دے دیں گے کوئی چیز وہ عوام کو جواب دے کر پتلی گلے سے نکل جائیں گے جس طریقے سے جب انہیں نے موجودہ پینتیس فیصد اضافہ کیا ہے کرزوں کے اندر اس کا جواز جو پیش کیا گیا ہے وہ یہی کہا گیا ہے کہ گزشتہ حکومتوں نے جو کرز لیے تھے ان کی واپسی کے لیے فردر ڈیٹ سرویسنگ کے لیے ہم نے یہ کرز حاصل کیے ہیں اب حکومت نے کرنا کیا ہے اب وہ ایک ایکسپورٹ ہماری بڑھنی پا رہی ہیں ٹارگٹ ضرور سیٹ کی ہوئے پیسہ باہر سے آنی رہا ترسیلاتیں ذر کم ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ایکانومی جس طریقے سے پروجیکشن کی جاتی ہے اس طریقے سے گروہ نہیں کر پا رہے سب سے بڑا ایکانومی کا جس شعبے پر انحصار ہے وہ زراد کا شعبہ ہے ذری شعبہ گروہ اس کی نیگٹیو رہی گزشتہ سال ہم نے دیکھی وہ اس طریقے سے ترقی نہیں کر پا رہا کسانوں کو نیگٹیو ایک کسانوں کو شدید تحفظات ہیں لیکن جب آپ بات کرتے ہیں کہ یہی جو کرز ہم لے رہے ہیں واپس کیسے کرنے ہیں تو یس ڈار صاحب کے پاس ایک سلوشن ہے ان کی اساسوں کو گروہی رکھنا ہے اس وقت جا کر انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کسی بھی ہائر ریٹ کی اوپر جا کر آپ نے سکوک بانڈ جاری کر سکتے ہیں اور سب سے اور دوسرے سٹرونگ آپشن کہ کسی بھی مالیات ادارے کے پاس جائیں گے انہیں بتائیں گے کہ حالات بہت خراب ہیں آپ سے ہی لیے گے کرز ہم نے واپس کرنے ہیں کچھ مزید کرزہ دیجئے تاکہ آپ کو واپس کریں نیکس ٹرم میں ہم مزید بہتر مالی سکتر بہتر کر کے کچھ آپ کی ہلپ کریں گے میرے پاس ایک زبردست سلوشن ہے ایک تو ہماری یہ پاک لین پر پرپرٹیز ہیں رولنگ فیملی ان کو کہتے ہیں کہ خدارہ ان کو بیج کے پیسے واپس لے کے ہیں ڈار ساتھ کے بچے بھی آپ کو پتے ہیں دبائی میں بزنس کرتے ہیں اور وہاں پر سنا ہے بڑی لمبی چوڑی ان کے پرپرٹیز ہیں ریال سٹیٹ میں کافی زیادہ انمیسٹمنٹ ہے کافی لمبے چوڑے وہاں پر انیکہ ایک اور اپشن انیکہ ایک اور اپشن بھی ہو سکتا ہے انیکہ ایک اور اپشن بھی ہو سکتا ہے حکومت سنسیر طریقے سے کوشش کرے تو اس سے خلاصی حاصل کی جا سکتی ہے آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے اور وہ اس ایگریمنٹ کا ڈرافت وہاں پیش ہونے منظوری کے لیے جو ہم نے انٹرنیٹ ایک سو بیاسی ممالی کے ساتھ ہم نے معاہدہ کرنا ہے اساسوں پاکستانیوں کی اساسوں کی ملومات کے تبادلے سے متعلق اگر وہ اپروو ہوکی اس پر امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو بیرون ملک سے کافی پیسے ہم واپس لاسکتے ہیں پاکستانیوں کا بیرون ملک پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں تو بیرون ملک پاکستانی ہو یا پھر بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ڈپلومات بات کریں گے ایک بریک بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ناظرین ہم حکومت کی اور حکومت کے بعد بات کریں گے اقوام متحدہ کی لیکن کیابینٹ کی بات بیچ میں آئی تھی خابر صاحب کیابینٹ میں ایک اور فاتہ سے ریلیٹڈ کچھ چیز آنی تھی کیا بنا ہو ساتھ انیقہ وہ فاتہ ریفارم سامنس کمیٹی نے جو بڑی میند سے ریکمینڈیشنز تیار کی تھی آپ کوئی پتا ہے وہ نیشنل سمبلی کے اندر ڈسکس کی ہوئی پبلک بھی بھی گورنمنٹ نے اس پر لوگ کے انپورٹ لیا اور وہ بڑی اچھی ریکمینڈیشنز تھی اب یہ ہے کہ وہ پھر وہ سیاسی مسلحت پسندی کا شکار ہونے جا رہا ہے آج کیابینٹ کے ایجنڈے پہ وہ آنا تھا اس کو ہٹا دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ مولانا فضل الرحمن اور اچھیک اچھیک زئی صاحب کے سخت تحفظات ہیں اور انہیں کہا کہ ہم اس کو یہ جو ریکمینڈیشنز ان کو اس شکل میں سپورٹ نہیں کریں تو گورنمنٹ نے ایز اف ٹوڈے جو ان کو سائیڈ پر کر دیا آپ دیکھیں یعنی وہ فاتح والے جو آواز اٹھاتے رہ رہے ہیں ان کی آواز نہیں وہ فاتح والے جو ہمارے اس ملک کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں زائیں کہ گروں سے باہر نکلے ہمارے لیے ہمارے دیفنس کے لیے انہیں اتنی زیادہ قربانیاں دیا اور ہمارے پاس ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے کوئی بہتر حل تلاش کر سکتے ٹھیک ہے چلے حل کی بات کر لیتے تو حل اقوام متحدہ کے اندر مسعود انور صاحب کو جا کر بھیج کر پریس منسٹر کی طور پر نکالا گیا کہ جی حل نہیں نکل سکتا لٹیگیشن میں مسئلہ کیا کریں ملیہ حلودی صاحبہ نے خط لکھا تھا وزیراعظم صاحب کو آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا بلکہ دو دفعہ ڈسکس کیا تھا ہم نے اپنے شو میں وہ مسعود انور صاحب کی پیس لپ ہمارے ہاتھ لگیا ذرا فیلسہ بتائیے کہ کتنی تنخواہ لے رہے ہیں ہم پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیس لکہ عملیہ حلودی صاحبہ کی کاؤشوں سے مسعود انور صاحب کو انتہائی کاؤشوں سے قوام متحدہ میں جو بطور پریس منسٹر ان کی تیسری مرتبہ ان کے کانٹریکٹ میں توصیح کی گئی تو قواعدہ زوابط کو بلائطاق رکھتے ہوئے دو مرتبہ پہلے تین تین ماہ کے لئے ایکسٹینشن کی گئی تھی پھر وزیراعظم نے دوبارہ ان کی منظوری دی اور اب انہیں دسمبر دو ہزار وزیراعظم نے فواد صاحب میں جی فواد صاحب پرائیم نیسٹر وزیراعظم صاحب پتہ شہد پتہ بھی آئی ہے نہیں یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وزیراعظم صاحب مطابق تو پرائیم نیسٹر کو پتہ ہونا چاہیے لیکن یہاں معاملہ فواد صاحب بھی بہتر جانتے ہوگے اینی ہو مسعود انور صاحب کا جو کنٹیکٹ دسمبر دو ہزار سترہ سترہ تک ایکسٹینڈ کیا گیا تھا اب انہیں نہ صرف دسمبر دو ہزار اپنی خدمات انجام دیں گے اور اس کے عوض انہیں مہانہ دس لاکھ پیسے زائد انہیں ملیں گے جس کے اندر ان کی تنخواہ بھی تقیبن تین سے ساڑھے تین لاکھ چامل ہیں کچھ اور رلاونسز ہیں اور قوام اتہدہ کے اندر جو وہ جتنا عرصہ بطور پریس منسٹر خدمات سار انجام دیں گے چھ ساڑھے چھ لاکھ سے زائد ان کو ملیں گے تو مجموعی طور پر ان کو دسمبر دو ہزار سترہ تک مہانہ بنیادوں کی اوپر دس لاکھ روپے ملیں گے اور اس وقت جب وزار جو اب نوٹفکیشن جاری کی ہے ان کے اپوائنٹمنٹ سے ان کی کونٹیکٹ کو ایکسٹینڈ کرنے سے متعلق وزارت اطلاعات و نشریات نہیں کیا ہے اور اس کونٹ کو دسمبر دو ہزار سترہ تک اپنی خدمات اور انجام دینے کی ہدایت کی گئی ہے لیکن وہاں پر ریزنٹمنٹ بہت زیادہ ہے گھومن صاحب نے جیسے بتایا تھا کچھ اور ڈیزرونگ لوگ تھے جو وہاں پر جانا چاہتے تھے وزارت اطلاعات و نشریات کے لیکن وہ نہیں جا پائے ایک طریقے کے ساتھ وہاں پر لیٹی گیشن کروائی گئی اور اس کے بعد مسعود انورز آپ جب تک رہیں گے مجھے ایک بات بتا دیں وہ دس لاکھ روپے تو لے رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستان کی ٹیکس پیئرز کی منی سے ان پچھلی دو دفعہ جو ان کی ایکسٹینشن ہوئی ہے خواہ صاحب اس کے اندر انہوں نے کوئی خاتر خواہ کوئی کارکردگی دکھائی اس کی بات بھی کر لیتے ہیں یہ تو جی ڈاکٹر ملیحہ لودی صاحبہ ہیں وہ ان کی ایسی آر یا جو بھی ان کی پرفارمنس رپورٹ کی ریسپونسبل ہیں انہوں نے بار بار یہ تیسرا خات انہوں نے لکھا تھا کہ مجھے مسعود انورز چاہیے اس کے بغیر جو پاکستان کا یون میشن ہے ان کے بغیر نہیں چل سکتا کیونکہ آج کل انہوں نے ایک لیٹر میں یہ بھی لکھا تھا چونکہ میڈیا بہت ایڈوانس لیول پر جا چکا اور میڈیا کو ہینڈل کرنا ایک انتہائی جا مشکل کام ہے اس کے لیے سپیشل ایکسپرڈیز چاہیے ہیں تو میرے خیال وہ ساری ایکسپرڈیز ان کو یہ مسعود انورز صاحب میں نظر آ رہی ہیں صرف مسعود انورز صاحب کیا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کہ سکتے ہیں دیس کروڑ لوگوں میں انیقے میں آپ سے ایک سوال میں پوچھنا چاہتے ہیں آپ نیو یوک میں رہی ہیں یہ دس لاکھ روپے سہیل یہ کو بنتا ہے میرے حال میں بارہ تیرہ آزار ڈالر رف لی بارہ تیرہ آزار ڈالر نیو یوک میں رہنے کے لیے بندے کے لیے کافی ہوتے ہیں میں خیال میں ایک مہینے کے لیے کافی ہو جائیں گا کافی شہانہ خرچ ہو جائے گا ان کا تو کافی شہانہ خرچ ہو جائے گا میرے خیال میں کافی کافی مونڈے گا اور رہائش رہائش تو ان کو ویسے ہی پاکستان کا ومیشن دے رہا ہے نا کافی پیسوں کی ضرورت کیا کافی پیسوں کی ضرورت کیا سوہل صاحب کسی نے سوال نہیں کیا ایک میرے ذہن میں آرگومنٹ یہ آرہا تھا کہ چونکہ وہ امریکہ میں ہے تو امریکہ میں زیادہ پاتہ ڈالرز میں ان کو تنہا ملے گی دس لاکھوں میں ڈالر میں کنورٹ کرنا چاہ رہا تھا اس کا مطلب ہے پیسے بھی ٹک ٹاک اور رہائش ادھر مل رہی ہے ان کو کھانا پینا ساری چیزیں پھر اس کے بعد ان کو کیا دل ہو رہا ہے یہی تو اٹریکشن ہے جس کی وجہ سے تیسری مرطہ انہوں نے ایکسٹینشن حاصل کی ہے اور جس کی وجہ سے وہاں رکنا چاہ رہے ہیں اور کسی اور کو وہاں پر نہیں آنے دے جائے آف کورس یہ ایک بڑی اٹریکشن ان کے لیے چلے اٹریکشن کی بات کر لیتے ہیں اٹریکشن آمین آمین اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کرائیمز کے حوالے سے کرائیمز کو روکنے کے لیے کرائیمز کو کم کرنے کے لیے سینٹ میں ایک لاؤ ایک ترمیمی بل لے کر آیا گیا اور وہ پیش کیا گیا اس کا کیا بنے گا یہ تو آپ کے سامنے لائیں گے لیکن یہ کچھ نیشنل ایکشن پلان سے مطابقت رکھتا ہے خاور صاحب مطلب مجھے ایسا لگا کہ جو پوائنٹس اس بل کے اندر اس لاؤ کے اندر جو ہے وہ پیش کیا گیا وہ تباہم کے تباہم پہلے ہی نیشنل ایکشن پلان میں تھے اور اگر نیشنل ایکشن پلان میں تھے تو پھر دوبارہ لانے کی کیا ضرورت تھی انیکہ یہ سینٹ یہ پہلے بل پاس کر چکا ہے کل نیشنل ساملیلیاں بھی پاس کر دیا میں خیال ہم جب ایک سائٹ پہ ہم گورنمنٹ کو ہمیشہ کرسز کرتے ہیں تو یہ کل ایک اچھی ملک کے اندر قانون سازی ہوئی ہے میرے نزدیک اس کا یہ ہے کہ ایک جو پہلی کلاؤز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی سزا تھی لیکن اب سزا کو بڑھا دیا گیا وہ لوگ اگر کسی کی کچھ لوگوں کے مذہبی احساسات کو ٹھز پہنچائیں گے سپیکر ایک دوسرے کے مسلک کے اگینس اسمال کریں گے تو وہ سزا انہوں نے بڑھا کے ایک سال سے ایک سال کر دیا اور ساتھ میں پانچ لاکھ جرمانہ کر دیا میں خیال میں اچھی بات ہے اس کو اور بھی ہونا چاہے بڑھانا چاہیے کیونکہ لوگوں کے ایک دوسرے کے مذہبی احساسات کو بالکل نہیں پہنچانے چاہیے اچھا دوسری ایک جو ڈیویلیمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اگر گورنمنٹ کسی کوئی بندہ گورنمنٹ آفیسرز کو یا گورنمنٹ سیرونٹ کو غلط انفرمیشن دے گا اس میں بھی قانون سازی ہویا اور اس کی سزا انہوں نے اب یہ کر دیا کہ وہ چھے مہینے سے بڑھا کہ اس کو ساتھ سال کر دیا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کی سزا کی نویت اس بیس پہ ہوگی کہ فرص کریں میں ایس ایس پرائیوٹ سیٹیزن گلت انفرمیشن دے دیتا ہوں گورنمنٹ آفیسرزز کو اور وہ انفرمیشن کی جو اگر سخت نیچر کی ہے تو سخت سزا ہوگی اور گلت ثابت ہو جاتی ہے اگر تھوڑی سی سوف ہے تو سزا ہوسی حوالے سے ایک اور جو بڑا اچھا قانون کل پاس ہوا ہے وہ ہے بچوں کی شادیوں کے بارے میں اور فورس مارسزز کے بارے میں اگر آپ کی زبردستی شادی کسی بچے یا بچی کرواتے ہیں بے چک وہ ایڈلٹ ہیں تو اس میں ان کو سزا جو ہے وہ تین سال سزا اور پانچ لاکھ جرمانہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اچھا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اگر کسی بچے کی شادی ہوتی ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ بچے کا جو ایج ہے وہ چودہ سال یا سولہ سال وہ ایجزیٹ جو بریک ہے اس سے کم ہے تو اس کو دس لاکھ روپیہ جرمانہ اور ساتھ میں ان کو پانچ سال سوری دس لاکھ جرمانہ اور پانچ سال پانچ سال کیاد ہوگی اور یہ میں حال میں بڑا اچھا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر چائل میریجز بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور یہ ہم اپنے ناظرین کو ضرور بتانا چاہیں گے کہ آپ اپنے اردگیر نظر رکھیں کہ اگر کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کسی بچے کی شادی ہو رہی ہے زور زبردستی ہو رہی ہے آپ کو پتے ہیں ہمارے سوشل سیٹ اپ کے اندر یہ بہت زیادہ کریکٹر سامنے سپیشل ہی ہمارے گلیج لیول کے اوپر تو یہ ایک بڑی اچھا میرے حال کال جنرلی کہا یہ جاتا ہے سچو وہ شخص ہوتا ہے جس کو اپنے علاقے کے بارے میں سب کچھ پتا ہوتا ہے اب یہ قانون بن گیا لیکن قانون کی امپلیمنٹیشن نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ علاقے کے لوگ ہی ملے ہوتے ہیں ایسے چوز ملے ہوتے ہیں نہ تو وہ بتائیں گے نہ قانون کی امپلیمنٹیشن کریں گے آپ اس کا کیا کریں گے اس پر ہمیں تھوڑا سیک کامنٹ کر دوں سہل سوری میں آپ کو انٹرمنٹ کر رہا اب دیکھیں آپ سوشل میڈیا آگیا آپ سوشل میڈیا کی چیزیں اسے چیزیں چھپی نہیں رہا دیں ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے کہیں پہ کوئی انفرومیشن ملتی ہے تو انفرومیشن پاس آن کر سکتا ہے سولیڈ انفرومیشن ہے آپ لوگوں کے نام تک بھی دے سکتے کہ اس گھر نہیں ہے اس فرد نہیں ہے یہ غلط کام کیا آپ نے ایک طریقہ بتا دیا ایک اچھا طریقہ ہے جو آپ کا پرسندہ پاکستان میں قوانین کی پہلے بھی کمی نہیں ہے لیکن جو قوانین موجود ہیں یہ جو گدشتہ روز قوانین پاس کیے گئے ہیں قوم اسمبلی سے خوش آئیں لیکن ان کے اوپر نیک نیتی کے ساتھ بہت سار طریقے سے بروقت عمل درامت بھی ناگوزیر ہے قانون کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے جیسے ہم نے دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلین کے تحت پنجاب کے اندر جو ایک وال چاکنگ سے متعلق مذہبی نفرت منافق پھلانے سے متعلق قانون پاس ہوا تھا اس کی آرڈ کے اندر ہم نے اپنے خبر کی تھی اپنے پروگرام کے اندر ایک بچے نے وال چاکنگ کر دی تھی پان سال کا بچہ تھا اس کے پر پیرانیزم کے چارجز لگاتے ہوئے اس کے پر ایف ای آر درج کر دی گئی تھی ٹائم بھی ضائع ہوا اور آپ اس کے اوبجیکٹی بھی حاصل نہ کر پائے قوانین موجود ہیں نیا قانون بنہ ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کا نیک نیتی کے ساتھ اس کا بروقت اور محصر طریقے سے اس کے پر عمل درامت بھی ضروری ہے پرنا اس کے کوئی فروٹس ملتے نہیں ہیں عوام صحیح ہے ٹھیک ہے پھل تو اس چیز کا بھی نہیں ملا کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ کتنی ہی دوستی پینگے بڑھانے کی کوشش کی کتنی دفعہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا لیکن بھارت کی طرف سے ہمیشہ جھٹکا گیا لیکن احسن اقبال صاحب کو یعنی ہمارے جو فتفاقی وزیر ہیں ان کو کچھ چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی ان کو کچھ ہی لگتا ہے کہ مختلف ہو رہی ہیں چیزیں آفٹر الیکشنز خابر صاحب مختلف ہو رہی ہیں کیا انڈیا کا رویہ تبدیل ہوئی آپ میری جو ہیں نا پی ای ملن کے سارے منسطر سے لڑائی کروا کے رہیں گے ہمارے یہ وزیر منصوبہ بندی جو احسن اقبال صاحب انہوں نے ایک دن پہلے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا اور بڑے زبردست بات کیے انہوں نے کہا جی انڈیا کے اندر سٹیٹ الیکشنز ہو رہے ہیں وہ الیکشنز ہونے کے بعد امید ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اس میں یہ وہ آرگومنٹ دے رہے ہیں کیونکہ انڈیا کے اندر جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو وہاں کی جو پولٹیشنز ہیں وہ انٹی پاکستان جو ہے وہ نیریٹیو جو آپ اس کو بڑھا دیتے ہیں ایک پارہ اوپر لے کے چلا جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا ہلچل پیدا ہو لوگ نکلیں اور باہر لوگ ان کو ووڈ کریں یہ وہ حکومت ہے جو ہمیں انڈیا پاکستان کے اگینس جو ہمارا کیس لڑے گی ہمیں تحفظ فرام کرے گی اس کے بعد جب الیکشن تھنڈے ہو جائیں گے تو پھر جو ریال پولٹیکس جو آپ کو پتا ہے فورن پولیسی لیول پر نیشنل اٹریس میٹر کرتے ہیں تو وہ امید کر رہے ہیں پوچھنے کی بات یہ ہے ایسن اکبال صاحب آپ نے زیادہ زیادہ توجہ جو میرے حل میں سی پیک پہ رکھیں یہ فورن پولیسی کے ایشیو کے اوپر ایسرہ ہے کی میرے حل میں کون کون دے گا فورن پولیسی پہ بیاد ہمارے فورن منسٹر کو ہے نہیں پاکستان اچھا وہ نے ان کا جب سٹیٹ میں پڑھ کے مجھے ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہو رہا تھا کہ کیا یہ آپ چیز مان رہے ہیں کہ جو انڈیا پولیٹیشن ہے وہ سیاست اپنی سیاست کو آگے کرنے کے لیے وہ آپ اینڈی پاکستان ہوتے ہیں اور جب وہ نہیں آپ جب پاور میں آئے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ معاملات بہتر ہو جائیں گے یہ میرے طرح سے پہلے بات نہیں پڑی ایسر اکباد صاحب اچھا الیکشنز تو نریندر مودی صاحب کے بھی ہوئے تو اس ٹائم پر نریندر مودی نے پاکستان کے حوالے سے کیا کیا حرزہ سرائیہ کی وہ ہم لوگوں کو یاد ہے اینٹی پاکستان ہونے کی وجہ سے ان کو زیادہ تر ووٹ ملا سوہل صاحب لیکن الیکشنز کے بعد بھی ان کا رویہ تبدیل نہیں ہوا بلکہ اور جارہانہ ہوتا رہا تو یہاں کیسے الیکشنز کے بعد رویہ تبدیل ہو جائے گا یہ تو ہے بھی اس سے نچلے درجے کے الیکشنز اگر احسن عباد صاحب نے یہ بات کیے تو صرف الیکشنز کے بنیاد کو پر انہیں بات نہیں کی ہوگی انہوں نے ان باتوں کو بھی ان ڈیویلپنٹس کو بھی مدنظر ضرور رکھا ہوگا جو مسلمیلی قنون کی جانب سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اور بیک ڈور ڈیپلومیسی کے ذریعے جو ایفرٹس کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا مسلمیلی قنون نے جیسے اقتدار سنبھالا تھا تو نوازشیف صاحب کی خواہش اور انہوں نے بہت کوشیں بھی کی کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر بنایا جا سکے لیکن انفارچنٹسی نہ ہو سکا اور اس کے بعد کنٹرول لائن کے اوپر پاکستان کشید کی بڑھتی رہی اور کشمیر کے اندر جس طریقے سے حالات خراب ہوتے ہیں پاکستان کے ساتھ بھی بھارت کے تعلقات کو مجبورت خراب ضرور ہوتے ہیں ماننے والی بات ہے پرائمس نوازشیف صاحب نے ایک اچھا جیسٹر دیا تھا کہ موڈی کی اوٹھ ٹیکنگ سیرمینی میں گئے واپس بات میں کیا ہوا کہ موڈی جا کے بنگلہ دیش جا کے سپیچ کر دیتا ہے کہ ہاں ہم نے بنگلہ دیش کو ازاد کروایا ہاں پاکستان کے گیس نڈے ہیں آپ نے اچھے جیسٹر دی دی اس کے کیا پاتے ہو اس کے بعد پاکستان ملٹی کی طرف سے جیسٹر جاتا ہے کہ معاملات بیٹھ کے بات کرتے ہیں اکروس آر ٹیبل بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بلوچستان کے اندر آپ کو دیکھ لیں گے تو یہ بدکسمتی نہیں ہے یہ انڈین جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے اگر ایسن اقبال صاحب کو ان کو مائنشٹ پتا ہے کہ وہ یہ مائنشٹ ہے ان کو اس طرح کی باتیں میرے حال میں نہیں کرنی چاہیے اور ٹھیک ہے اگر بیک راؤنڈ میں چل رہا تو جب کوئی ریزلٹ نکلیں تو ہمیں بتا دیں اور ریسنڈی جو افاقی حکومت نے فیصلہ کیا جماعت و دعویٰ سے متعلق حافظ سید کو نظر بند کیا گیا یہ بھی وہ ڈیویلپمنٹس ہے جس کے وجہ سے ایسن اقبال مسلم نوم پور امید ہے کہ بھارت کے ساتھ آنے والے دنوں میں تعلقات بہتر ہیں اگر بھارت کے ساتھ تعلقات کے لیے کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو یہ تو سوچ لیجئے بھارت نے تعلقات اندر لانگرن نہیں سکتا ہے ہسٹری چلی آ رہی ہے اگر وہ ہسٹری تبدیل ہو جاتی تو بات الگ ہے لیکن وہ نریند مودی صاحب جنہیں اپنا گروہ کہا کرتے ہیں انہی کی بات نہیں مانا کرتے وہ پاکستان سے تعلقات مشرف کے زمانے میں بہتر کر رہے تھے یہ خود بہتر کرنے کی طرف نہیں آ رہے اور لگتا ہے آئیں گے بھی نہیں تو ایسا ان اقبال صاحب کو اگر لگتا ہے بہت اچھی بات ہے اگر ہماری ڈپلومسی کام کی لیکن ایک اور چیز کام کر رہی ہونی چاہیے اور وہ ہیں وہ مشینیں جو کہ ہسپتالوں کے اندر موجود ہوں اور ہسپتالوں کے اندر موجود مشینیں ہم لوگوں نے آپ کو وہ ریڈییشن تیرپی والی مشینوں کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کینسر کے علاج کے لیے وہ مشینیں ہمارے پاس اتنی موجود نہیں اور جو ہیں ان کا حال کیا ہے لیکن اب کچھ نئی مشینیں آ رہی ہیں پنجاب کے کچھ ڈی ایچ کیوں میں خابر صاحب کون سی مشینیں ہیں کچھ قائدہ ہوگا حکومت پنجاب کا ڈسین ہے اب یہ سمجھا رہی ہے کہ اچھا فیصلہ یا برا فیصلہ آہ فیصلہ یہ ہے کہ پورے پنجاب کے اندر آپ کو پتا چوبیس ڈی ایچ کی ہسپٹال ہیں اس میں جو چار ہسپٹال میں آلیڈی سیٹی سکین کی مشینیں ہی لیکن اب جو باقی بیس ہسپٹال ان کے لیے حکومت پنجاب نے ایک پرائیوٹ کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جس کے ساتھ باقی بھی بیس جو ہسپٹال ہیں ڈی ایچ کیوز ہیں وہاں پہ جو ہے پرائیوٹ ایک کمپنی وہ جو سیٹی سکین کی سولت وہ مہیا کرے گی وہ ایک عرب روپے کم کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے اور گورنمنٹ جو ہے پیسے پرائیوٹ کمپنی کو دے دی اور پرائیوٹ کمپنی پھر آگے مریضوں کو وہ سولر فرائم کہے گی اچھی بات ہے ایسے میں یہ مشینیں خود خریدی نہیں جا سکتی تھی اچھے میرے جو دیکھیں اس کو آپ انلائز کرتے ہیں دیکھیں ایک تو پرائیوٹ سیکٹر میں آلیڈی سیٹی سکین ہے اگر آپ بجائے سے کہ خود اپنی ایک نئی پرائیوٹ کمپنی کو سیٹی سکین دیتے اس طرح کے ایگریمنٹ کرتے آپ جو ریگولیشن آمول کے اندر اس کو اچھا کریں تاکہ جو پرائیوٹ سیکٹر کے جو ہیل فسیلیٹیز ہیں وہ بہتن کنٹرول لیٹس لوگوں کو سولتیں فرام کریں ہاں دوسری سیٹ اگر ڈی ایچ کیو اتنا بڑا پیرافرنیلیا اتنی بڑی ہیلتھ منسٹری ہے ہزاروں کی تعداد میں اس کے امپلائیز ہیں آپ نے وہاں پر پرنشل سیکٹری بیٹھا ہے اور بھی سارے جو پوری پوری ہرائر کی ہے کیونکہ آپ یہ مینیل نہیں کر سکتے کہ اپنے جو ڈی ایچ کیوز میں وہاں پہ ایک ایک دو دو جتنی بھی سیٹ سکینز کی مشینیں ہیں اب ہوگا کیا یہاں پہ ایک ارب روپے کا پروجیکٹ ہے اجکینی طور پر ایک پرائیوٹ کمپنی پرائیوٹ وینڈر اس بزنس میں آئے گا تو وہ اپنا پرافر مارجن تو دیکھے گا اب وہ پرافر مارجن آپ اس کمپنی کو پرافر مارجن دینے کے لیے آپ اس لیے دینے پہ مجبور ہیں کہ آپ گورننس نہیں کر پا رہے اگر آپ خود گورننس اچھے طریقے سے کر پا رہے ہوتے وہی تنہاں ہیں اپنے ڈاکٹرز کی نرسز کی پیرامیڈکل سٹاف ہم کی بڑھائیں ان کی ٹریننگ اچھی کریں ان کو اپنی مشینیں لے کے دیں مشینیں بھی آپ کی ہو جائیں گی گورنمنٹ کی پروپرٹی ہو جائے گی اور لوگوں کو سوالتیں بھی اچھی ملیں گی اب وہ پرائیوٹ وینڈر ہے جس طرح ہم نے ریڈیو ترافی والی بات کی وہ سیمنز کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ تھا سیمن کم بھی جلی گی آپ کی مشینیں آپ کی آپ وہ لاغر پڑی ہوئے ہیں آپ کوئی کامنٹ سہیں تھا نیکا یہ بڑی الارمنگ سٹویشن ہے اور میں آج دیکھ رہا تھا اور میں واقعی بڑا ڈسپوائنٹ ہوا اس سٹوری کے بعد چونکہ لگتا ہے کہ ہماری حکومتی سطح کے اوپر اس بات کا تیون کر لیے گا ڈیسائیڈ کر لیے گا کہ ہم کوئی کام نہیں کر سکتے وہ صفائی کا ہو بس تلانے کا ہو عوام کو سہولیات دینے کا مطلق سب کچھ ہم نے سب کام ہم نے آؤٹسورس کرنے ہیں ہسپٹلز کی بات اور مشینیاب ہم آؤٹسورس کرنے جا رہے ہیں بلکہ آج سیول ایویشن کی جانب سیول ایویشن تھورٹی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے ایڈویٹسمنٹ کی گئی ہے کہ جو نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اور اس کے ساتھ کراچی انٹرنیشنل ائرپورٹ وہ بھی انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہم نہیں چلا سکتے تو انٹرنیشنل کمپنی ہے وہ انکر آتا چلا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے مجھے بھی دوسرے ٹاپک بجانے یہ بڑا ایمپورٹن ٹاپک ہے سیول صاحب آئی و لائک کہ آپ اس کے اوپر ذرا ورکنگ بھی کریں اور اس کو دسکس بھی کریں گے آنے والے وقتوں کے اندر لیکن اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ ہیلتھ پروائیڈ کریں ہم یہ کام بھی نہیں کر سکتے کہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے ہم بچا پا رہے ہیں ہم یہاں جانوروں کو بچا پا رہے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ کم ایک کم از کم لوگوں کو سہولت ملے گی وہ قیمت ضرور اس کی بس آپ پہلوں لوگوں کو تعیون کریں ایک ایسا پرندہ جو کہ جس کے بارے میں عالمی ادارے کہتے ہیں کہ اس کو بچانے کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن آپ کیا کرتے ہیں اُلٹا شہزادوں کو لائسنس بھیے جاتے ہیں اور آپ وہ بلوچستان کے اندر شکار کیا کرتے تھے کسی زبانے میں اب وہ سندھ میں بھی شکار کریں گے بچی صاحب یہ بتائیے گا تھرپارکر میں کریں گے تھر تو وہی جگہ ہے جہاں بچوں کی اب بات ہو رہی ہیں اور یہاں شکار کرنے کے لیے آپ کی رولنگ فیملی انڈینجئڈ ہے اس کی آپ کو فکر نہیں آپ کو پرند پرندوں کی فکر پڑ گئی ہے اس مرتبہ کتری شہزادوں نے پجاب کی بجائے بلوچستان کی بجائے سندھ کا روح کیا ہے لیکن میرے لیے جو حیران کن بات ہے جو میں نے اس لیٹر کو پڑھا وزارت خارجہ نے ڈی جی رینجر سندھ سے درخواست کی ہے کہ جو کتری علیت جو ان کے بجودہ شاہی خاندان ہیں ان کے شہزادیں ہیں پہد عبد الرحمن السانی وہ پھر پار کر جانا چاہتے ہیں وہاں پر وہ جائیں کہ انہیں انتہائی سخت سیکورٹی فراہم کی جائے تو میں بڑا پریشان ہوا کہ جب دور اس پہلے قطر کے سفیر کا جب انٹرویو سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ جب خط لکھے گئے ہیں پناہ لیکس کیس سے حوالے سے سپرین پورٹ میں وہ ان کی حکومت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ پرائیویٹ حیثیت میں لکھے گئے ہیں ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جب یہ پرائیویٹ معاملے کیوں پر معاملات چل رہے ہیں شہزاد پرائیویٹ کے پیسٹی کے اندر پاکستان شکار کرنے آتے ہیں تو عوام کے پیسوں سے سیکیورٹی انہیں کیوں فراہم کی جائے کیا وہ پاکستان کوئی معاہدہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں کیا وہ پاکستان میں وہ انڈیا کو دیا گیا سب لوگ وہاں پر جا رہے ہیں انڈیاں قطر میں جا کر ائرپورٹ کے اوپر جا کر بیز حاصل کر سکتے ہیں پاکستانیوں کے اوپر رسٹرکشنز ہیں لیکن جب وہ یہاں پر آئیں تو پاکستانیوں کی پیسوں سے انہیں ہم فول پروف سیکیورٹی دیں یہ کیوں اگر انہیں سیکیورٹی حاصل کرنی ہے تو کسی نجی کمپنی کے خدمات حاصل کریں اور وہ اچھا مجھے نہیں سمجھا رہی کہ سوہل کیوں حیران اور پریشان ہے اس وجہ سے میں آپ کو وجہ بتاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی وزارت حرجہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ یہ تیلور کا شکار ہے ہماری فارن پولیسی کا مین پلر ہے آپ کا سب سے بڑا تھم ہے جب آپ کا تھم ہے اس کے عوام کو سمرات بھی ملنے چاہیے سمرات نہیں ملنے دو لیٹر آگئے ہیں عوام کی بات ہو رہی ہے خاندان کی بات نہیں ہوئی اگر وہ عوام ہے تو پھر باقی پتہ نہیں کیا ہے اگر قانون کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پریمیسر صاحب ایک فیملی سے ہیں آپ کے چیب منسر صاحب ایک فیملی سے ہیں اور ان کو اس ٹائم ان کی ہلپ کی ضرورت ہے باقی عوام کو بھی تو ہے اس کو فرم کرنے کون آئے گا فرشتوں کا نزول ہوگا جو ہم لوگوں کو مدد کرنے کے لیے آئیں گے عام شہریوں کو مدد کرنے کے لیے آئیں گے لیکن یہ جو عربی شہزادیں بار بار آ کر یہاں شکار کرتے ہیں اور حکمران جو ہے عوام کے جذبات کا شکار کرتے ہیں پتہ نہیں یہ کب بند ہوگا یہ تب بند ہوگا جب شاید سب لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ یہاں بھی انڈینجرڈ ہیں یہ سپیشی پرندوں کی اور عوام بھی انڈینجرڈ ہوتے جا رہے ہیں ہمارے آج کو شروع سے اتنا ہمیں فید بیک ضرور دیجئے گا باقبر سب کے نام سے فیس بک ویٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستانوں پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہے گا اللہ حافظ و ناستہ موسیقی